اسلام علیکم دوستو بلوگر کے پارٹ نمبر فور میں آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ الازیز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بلوگر کا ٹیمپلیٹس اس کے پیجز اس کے آرٹیکل اس کی سیٹنگ اس کی کسٹمائزیشن پر ڈسکس کریں گے اور فلی آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا سو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف بغیر کوئی دیر کی اگر آپ نے ہمارے بلوگر کی پہلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بھی آپ کو لنک ملیں گے آپ ڈائریکٹ ہمارے چینل پر جا کر اس بلوگر کی ایک پلی لسٹ بنی ہوئے بلوگر کورس دو ہزار اکیس اس کو لازمی سے ریڈ کریں مکمل کو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سو ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر ایک بلوگر کریٹ کیا تھا بلوگر کے ساتھ ڈومین وغیرہ اٹیچ کی تھی اور اس کی ساری کی ساری بیسک سیٹنگ جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی ڈسکریپشن ٹائٹل ٹائگ یہ وہ سب کچھ اس کا بتا دیا تھا آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم اس پر ایک تیم ٹیم ٹیمپلیٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لگانا اس کو کسٹمائز کرنا سیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہم نے اوپن کرنی ہے یہاں پر گوگل آپ نے اوپن کر لینا اس کے بعد یہاں پر آپ نے ٹیمپلیٹس کولیکشن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا زوم بھی کر دیتا ہوں ٹیمپلیٹس کولیکشن نامی ایک ویب سائٹ اوپن کرنی ہے یہاں پر پہلے نمبر پر جو لنک آئے گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ٹیمپلیٹس آپ کی چوائس سے ریلیٹڈ مل جاتے ہیں آپ کی اگر کوئی بھی چوائس ہے جس ٹائپ کا آپ کا کونٹینٹ ہے جس ٹائپ کا آپ کا بلوگ ہے آپ اس سے ریلیٹڈ یہاں سے ٹیمپلیٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیمپلیٹ آپ کی پسند کا نہیں پڑا ہوا یہاں پر تو آپ یہاں پر کومیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ٹیمپلیٹ بھی یہاں پر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے ہم جو آج کی اس بلوگ کے اندر میری نظر میں بلوگر کے لیے سب سے بیسٹ جو ٹیمپلیٹ ہے میں نے جتنے بھی بلوگر سے پوچھا بھئی پالکی ٹو بلوگر ٹیمپلیٹ جو ہے وہ سب سے بیسٹ اور ریکمینڈڈ ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہی یوز کرنے والے ہیں ویسے یہاں پر آپ کو بڑے کمال کمال کے ٹیمپلیٹ ملیں گے ضروری نہیں کہ آپ یہ یوز کریں یا آپ اپنے کونٹینٹ اپنی کٹیگری اپنے نیچ کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹاپک یا آپ کا کونٹینٹ کس ٹائپ کا ہے آپ اس حساب سے یہاں سے ٹیمپلیٹ یا ٹیم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اوکی ہوگے یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر پالکی ٹو بلوگر ٹیمپلیٹ ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پر اپن کرنے کے بعد یہاں پر نیچے ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے میں اس پر کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فرینڈز اس کو میں ڈیسٹ اوپ پر یہاں پر رکھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں اپلوڈ کرنے میں ایزی ہو یہاں پر میں نے سیف کے بٹن پر ککیا سٹارڈ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کیا اور یہ تقریباً کچھ سیکنڈ میں ہمارا بلوگ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا مطلب ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو یہاں پر میں انزپ کر کے اس کو باہر رکھ لوں گا اوکی ہو گیا جی اس کے بعد یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں کہاں گیا جی یہاں پر یہ آگیا جی اوکی ہو گیا جی یہاں پر یہاں ٹیمپلیٹ میں ہمارا یہ پڑا ہوا ہے اوکی اس کو بھی میں سائیڈ پر رکھ لیتا ہوں باہر اوکی اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اب میں چلا جاتا ہوں اپنے بلوگر میں اور یہاں پر تھیم والے سیکشن میں آ جاتا ہوں تھیم والے سیکشن میں یہاں پر میں کسٹمائز والے ساتھ option ہے اس پر click کروں گا یہاں پر یہ جو اس پر click کروں گا ایک backup کا option ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پہلے کوئی theme بنا ہوا ہے کوئی website بنی ہوئے آپ اس کا backup لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ساتھ share chart کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے backup لینا چاہیے لیکن اگر آپ کا نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے یہاں پر friends میں restore کے button پر click کروں گا اور یہاں پر upload والے section پر click کروں گا اور یہاں پر جو بھی میرا template پڑا ہوا تھا desktop پر میں اس کو یہاں پر click کر کے uploading پر لگا دوں گا اچھا جی یہاں پر جیسے ہی ہمارا template upload ہو جائے گا تو یہاں پر ہمیں بتا بھی دیا جائے گا یہاں پر ہمارا template upload ہو چکے لیکن ابھی اس کو review نہیں کر سکتے watch نہیں کر سکتے کیسا ہے کیونکہ ہمارے content جو ہے وہ ہمارے blog کے اوپر کسی بھی قسم کا content نہیں ہے ایک simple سا ہمارا blog ہے بغیر کسی post بغیر کسی page کے تو میں نے پھر بھی یہاں پر view کے button پر click کیا اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا ہمارا شو ہوتا ہے blog جی تو friends بلکل simple سا یہاں پر یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ اس کے اندر menu بھی بہت اچھے طریقے سے اوپر ہمارے pages آ جائیں گے home about us contact us privacy policy disclaiming terms and condition اور یہاں پر جو ہے ہمارے یہ blog کا نام آ گیا نیچے short سی description آ گئی اور اس کے بعد یہاں پر side bar میں کچھ menu bar ہو جائیں گے کچھ pages ہو جائیں گے کچھ categories ہو جائیں گے سو اب ہم اس کی تھوڑی سی basic سی setting کرتے ہیں template کی اس کے لیے ہمیں یہاں پر layout والے section پر click کرنا ہے layout والے section پر جیسے ہم click کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے کافی چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے page کے ہمارے اس template کے اندر کون کون سی چیزیں ہمارے اس website کو خراب کر رہی ہیں تاکہ ہم ان کو ٹھیک کر سکیں اب جو یہاں پر یہ search والا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے facebook page like popular post ابھی تک popular post تو ہوئی نہیں چلو یہ چلتا ہے search here یہ بھی چلے گا لیکن یہ search this blog اور facebook likes report about power by blogger اور about me اور home یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہے یہ ختم کرنے کے لیے ہم یہاں layout میں آئے اور یہاں پر side پر ہم نے یہ دیکھیں search this blog والا option ہے اس کو ہم نے open پر click کیا یہاں پر remove کے button پر click کیا اوکے کے button پر click کر دیا آگے ایڈسن کا option ہے ایڈسن والے کو بھی ہم نے remove کر دیا کیونکہ ابھی ہمارا ایڈسن کے ساتھ کوئی لنک کی نہیں ہے ابھی ہم نے ایڈسن کو چھیڑ چھارڈ نہیں کرنی نہ ایڈسن کے لیے apply کرنا ہے یہاں پر میں ان تمام pages کو یہ ان تمام layout والے section جو بھی ہیں code وغیرہ ان سب کو remove کرتا جاؤں گا اس کو بھی میں remove کر لیتا ہوں باری باری آپ نے دیکھ لینا ہے جو جو چیز آپ کو لگے کہ بھئی یہ آپ کے blog کی خوبصورتی کو آپ کے website کی خوبصورتی کو خراب کر رہی ہے تو آپ اس کو بلا جھجک جو ہے وہ remove کرتے چلے جائیں گے تو میں بھی یہاں پر باری باری ساری کے about me یہ وہ سب کچھ کیونکہ میرے کام کی نہیں ہے یہ بعد میں ہم خود سے بنائیں گے وہ بہتر ہوگا future post یہ سب کچھ آپ یہاں سے remove کر دیں گے facebook like والے کو بھی ہم remove کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ html کا code دیکھ لینا ہم نے یہ popular postوں والا تو پڑھا رہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے html java script اس کو بھی ہم remove کر دیں گے کیونکہ یہاں پر یہ ہماری تقریباً ہوگے آپ یہاں پر یہ نیچے save کا button ہے اس پر میں click کرتا ہوں اور اس کے بعد میں جاتا ہوں جی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا block کیسا آپ نظر آ رہے تھے دیکھ بلکل simple ہو چکا ہے اب بھی ہمارے block کے اوپر کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی نہیں ہے اب ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے block کے لیے pages create کرنے ہیں یہاں پر جو pages show ہوں گے home about us contact us privacy policy disclaimer terms and condition یہ ہم نے pages create کرنے ہیں pages create کرنے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں pages والا section ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد new page کے button پر click کر دینا ہے اب یہاں پر سب سے پہلا page ہم نے about کا ڈالنا ہے about یہاں پر okay ہو گیا اب یہاں پر ہم نے اپنا about لگنا ہے کہ کس type کا ہمارے blog ہے کس type کس لیے بنایا گیا اس میں ہم کیا کچھ provide کریں گے اس کے لیے میں یہاں پر translate کا use کرنے والا translate کو میں open کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں بولنا شروع کر دوں گا میں voice over کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں ویڈیو کے یہاں پر stop کر دیتا ہوں لو جناب یہاں پر میں نے جو بھی میرا about تھا وہ میں نے یہاں پر type کر لیا یہ میں نے hand پر یہ لو جناب یہ بولنا تھا اور یہ بھی اس نے record کر لیا میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں okay ہو گیا اور یہاں پر جا کر اپنے اس about والے section میں add کر دیتا ہوں اب اس کو میں جو ہے وہ bold کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو start کر دیتے ہیں okay ہو گیا جناب یہ ہمارا about کا page ہو چکا ہے ابھی اس میں بہت کمیاں ہوگی یہ میں صرف آپ لوگوں کو just دکھانے کے لیے بتانے کے لیے کر رہا ہوں آپ اس کو جتنا بہتر کر کے جتنے اچھے طریقے سے attractive کر کے لکھیں گے تاکہ پڑھنے والے کا دل مطمئن ہو اتنا زیادہ بہتر ہوگا اس کو publish کے بٹن پر click کرتا ہوں confirm کے بٹن پر click کر دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا آگئے اس کو میں view کے بٹن پر click کروں گا یہاں سے اس کے code کو copy کرنے یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا code ہے اس کو میں copy کروں گا اور اس کے بعد یہاں یہاں پر میں آگیا theme والے section پر میں نے click کیا یہاں پر dot پر click کیا edit html پر میں نے click کر دیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر دیکھیں home advertise me news contact یہاں پر یہ میں نے ڈھونڈنا ہے جی تو فرنز یہاں پر آپ نے آکے type کرنا ہے control f یہاں پر آپ نے coding بھی enter کر کے control f کرنا تو یہاں پر آپ کو search bar مل جائے گا اب یہاں پر آپ نے جو بھی آپ نے changing کرنا ہے آپ نے وہ word search کرنا ہے دیکھیں میں یہاں پر news والا section search کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بھائی یہ page کہاں پہ اور ان کا link کہاں پہ لگانا ہے تو یہاں پر یہ میں نے جیسے news یہاں پہ لکھا تو یہ آ چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے home کے بعد میں کون سا page لانا چاہتا ہوں home کے بعد about لانا چاہتا ہوں اس کو میں ask کر دیتا ہوں اسی طرح میں about کے ساتھ بھی ask کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر privacy policy آئے گا terms and condition آئے گا میرے پاس یہاں پر pages کم ہے تو میں کیا کروں گا اس کو control c کروں گا اس کو یہاں پر enter کیا again enter کیا اور اس کے بعد again enter کر دیا اب میں نے یہاں پر contact کے بعد یہاں پر privacy policy میں یہاں پر گیا google پر تاکہ spelling کی mistake نہ ہو تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا privacy policy اس کو میں یہاں پر control c کیا اور اس کو لاکھے یہاں پر add کر دیا contact کے بعد privacy policy آ گیا اس کا p میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ پیارا لگے اور اس کے بعد یہاں پر policy کا بھی p بڑا کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں search کر لیتا ہوں terms and condition اوکے ہو گیا اس کو بھی میں copy کر لیتا ہوں یہاں پر لاکھر میں اس کو paste کر دیتا ہوں یہاں پر اس کا بھی میں t بڑا کر دیتا ہوں صرف اس کو ہم terms ہی رہنے دیتے ہیں terms and condition کو ختم کر دیتے ہیں about us, contact us, privacy, policy اس کے بعد terms and condition آ گیا اس کے بعد disclaimer یہاں پر disclaimer کبھی میں یہاں پر اوکے ہو گئے یہاں سے میں اس کو بھی copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پر لاکر اس کو میں paste کر دیتا ہوں یہ ہمارے pages ہو گیا home about us, contact us, privacy, policy terms and condition and disclaimer اس کو میں آخری والے کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں save کے بٹن پر کلک کرتا ہوں دیکھتے ہیں اس کو reload ہو کے بھئی ہمارے pages یہاں پر add ہوئے بھی ہیں یا نہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو home about us, contact us, privacy, policy terms and condition یہ وہ pages ہمارے آ چکے ہیں اب ہم نے ان میں لنک لگانے لنک کیسے لگانے مثال دیتا ہوں میں نے وہ جو pay create کیا تھا میں یہاں پر again یہاں پر blogger open کر لیتا ہوں اور میں نے وہ page جو بنایا تھا اس کو میں یہاں سے یہاں پر click کرتا ہوں اور یہاں پر pages میں آکے اس page کو میں open کرتا ہوں یہاں پر view کے بٹن پر click کرتا ہوں یہ جو اوپر link مل رہا ہے میں اس کو copy کروں گا copy کرنے کے بعد یہاں پر میں نے جو again یہاں پر میں search کرتا ہوں control f کرتا ہوں یہاں پر میں again control f کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر about کو میں search کر لیتا ہوں یہ about والا مارا پیج آ جائے گا جیسے ہی یہاں پر یہ آ چکا about us اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر link کیسے لگانا ہے یہاں دیکھیں یہ home کے بعد یہاں پر یہ hash کا نشان ہے نیچے اسی line میں جس page کو آپ نے لگانا ہے اس کے آپ نے یہاں پر hash کی جگہ آپ نے اپنا link لگا دینا ہے اس کو میں save کے بٹن پر click کرتا ہوں اور اب میں دیکھیں یہاں پر میں اس کو reload کرنے کے بعد میں about us کے بٹن پر click کروں گا تو میں automatic about us والے page پر چل جاؤں گا پہلے میں home پر جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میں نے about us پر click کیا تو میرے سامنے about us کا page جو ہے وہ open ہو چکا ہے سو بالکل سیمپل سائیزیو ہے اسی طریقے سے آپ نے باری باری سارے کے سارے pages create کرنے اور ان کے link کو یہاں پر لاکھ لگاتے جانے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ page ہم نے create کیسے کرنے ہوتے ہیں اب دوسرا page ہمارے پاس contact us کا contact us کے لئے آپ page بھی create کر سکتے ہو اپنے social link بھی لگا سکتے ہو اور contact us کے form بھی ملتے ہیں وہ ہمارے یہاں پر آپ کو website پر بھی مل جائے گا اسی پر آپ آئیں template collection کے home page پر چلے جائیں اور یہاں پر end میں آکے آپ کو next کے button پر click کرنا یہاں پر آپ کو form مل جائے گا again next کے button پر میں click کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں html code ہے contact us کا اس پر میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو preview بھی کر سکتے ہو download بھی کر سکتے ہو اب download کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس page کو جیسی یہاں پر یہ میرے سامنے اس طریقے سے open ہو جائے گا میں نے اس مکمل کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد اس کو جا کر میں نے وہاں پر html code میں add کر دینا ہے اب میں اس کو copy کرنے کے بعد یہاں پر اس کی detail بھی بتائی ہوئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو step بتائے گئے ہیں سب سے پہلے آپ نے layout میں جانا ہے وہاں پر آپ نے contact form کو add کرنا اور اس کے بعد آپ نے ایک page create کرنا اور اس page کے اندر آپ نے html میں جا کر اس code کو paste کرنا ہے اور اس کے بعد یہ والا code بھی آپ نے مطلب آپ نے add کرنا ہے head کے نیچے اس کے بعد یہ جا کے complete ہوگا میں آپ کو سارا مکمل step by step بتا دیتا ہوں اب دیکھیں میں نے وہ code copy کر لیا اس کے بعد میں آگے جی واپسی واپسی آنے کے بعد میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پر آیا layout والے section پر click کیا add layout کے button پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں side پر کہیں پر بھی آپ add gadget پر click کریں گے یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ کو مل جائے گا contact as form یہ دیکھیں contact form کے button پر click کیا save کے button پر click کر دیا یہ ہمارا آ چکے اس کو میں کہیں پر بھی نیچے side پر یا اس کا یہ جو اوپر نام بغیرہ ہے یہ میں نہ بھی شو کرواؤں تو میری مرضی کی بات ہے یہ میں نے کر دیا اس کے بعد یہاں پر میں اس کو save کر دیتا ہوں اس کے بعد جی میں گیا جی theme والے section پر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو theme والے section پر جانا ہے یہاں پر click کیا edit html کے button پر click کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے control f جو میں نے بتایا کوئی بھی چیز آپ کو search کرنی ہوگی تو وہ آپ کو control f کے ذریعے ہوگی یہاں پر head کے نیچے لاکہ میں نے اس code کو paste کرنا ہے کون سے code کو یہاں پر میرے پاس وہ template والی file open ہے یہاں پر دیکھیں یہ والا code ہم نے copy کرنا ہے یہاں سے copy کر لیا یہ والا code اس کے بعد میں گیا وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے head کے نیچے اس کو paste کر دیا اس کو میں paste کر کے save کے button پر click کیا اس کے بعد again میں نے واپس جانا یہ جو code ہے اس کو میں نے control c کیا c کرنے کے بعد یہاں پر آیا pages والے section پر click کیا new page پر click کیا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے html میں جا کے یہاں پر یہ پنسٹل پر میں click کروں گا html view پر click کروں گا یہاں پر میں نے وہ paste کر دیا اس کے بعد دوبارہ again یہاں پر compass view پر click کروں گا اور یہاں پر میں نے contact us اوکی ہو گیا یہاں پر آپ اس میں کچھ changes کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد publish کے button پر confirm کے button پر click کر دینا simple سا بالکل method ہے اب میں نے اس کو view کے button پر click کرنا دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ form کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں اوکی ہو گیا جی یہاں پر ہمارے یہ form کام بھی کر رہا ہے اوکی ہو گیا اب میں اس لنک کو copy کروں گا یہاں سے contact us والے اس لنک کو copy کروں گا again یہاں پر وہ جو theme والے section میں ہم گئے تھے اور وہاں پر html میں جا کے ہم نے link لگایا تھا edit html پر click کروں گا آپ نے ایسے کرنے کہ ایک بار سارے pages create کرنے اب یہاں پر control f کروں گا about us اوکی ہو گیا یہاں پر میں نے search کیا یہاں پر اب contact us والے page کے link میں یہاں پر update کر دوں گا یہ میں نے update کر دیا save کے button پر click کیا اب کوئی بھی بندہ ہماری website پر آیا اور اس بندے نے contact us کے button پر click کرنا ہے یہاں پر میں اس کو reload کرتا ہوں contact us کے button پر click کیا تو اس کے سامنے یہاں پر یہ form آ چکا ہے اب وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا اب یہاں پر اپنے social links بھی لگا سکتے ہو کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو کچھ hair بھی کر سکتے ہو اسی طرح آپ نے باری باری تمام pages create کرنے اب یہ دو pages ہمارے ہو چکے ہیں اب again ہم next page کیسے create کریں گے again ہم pages والے section میں آگے اس کے بعد new page پر click کرنا ہے about us کے بعد contact us contact us کے پاس بات جو ہے privacy policy disclaimer terms and condition یہ pages ایسے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہ pages create کرنا کوئی مشکل نہیں یہاں پر آؤ گوگل پر آپ لوگ نے گوگل پر آگے گوگل پر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے privacy policy generator اوکی ہو گیا for blogger یہاں پر آپ نے لکھا یہاں پر یہ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے بھی اس کا لنک مل جائے گا یہاں پر آپ نے آکے اس پر click کیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی company name جیسے زبیر ہے جو بھی ہوگا آپ کی company کا name ہے میرا ہے جی zc ٹوٹ کے اوکی ہو گیا یہی میں copy کر لیتا ہوں یہاں پر یہی ہمارا website کا نام آگیا یہی website کا url آگیا اوکی ہو گیا next کے button پر click کرنا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ cookies website کی آپ save کرتے ہو ہم کہتے ہیں no وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایڈویٹیز میں google کی دکھانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں yes اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ google کے علاوہ کوئی اور ہم کہتے ہیں no next کے button پر آپ نے click کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اپنی country select کرنے اسی طرح باری باری سارے pages create ہوں گے یہاں سے آپ اپنا state select کریں گے اور یہاں پر آپ نے اپنا email دینا ہے email کے لیے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا وہ email دے جس پر آپ کا blog create ہو تاکہ وہ بہتر رہتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے generate my privacy policy پر click کر دینا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے خود generate بھی کر سکتے ہو خود create بھی کر سکتے ہو اور یہ بنا بنایا بھی اٹھا سکتے ہو یہ for example آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ نے لکیر کا فقیر بلکل بھی نہیں برنا آپ نے اپنی تھوڑی سی research بھی کرنی ہوتی ہے تھوڑا سا mind بھی use کرنا ہوتا تب جا کے آپ نے کام کرنا ہے یہاں پر میں نے اس کارے کو paste کر دیا paste کرنے کے بعد یہاں پر privacy policy کو میں نے اوپر add کر دیا یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر کوئی چیزیں ہوں دیکھنے والی کہ جو آپ کو لگے کہ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ ہٹا بھی سکتے ہو add بھی کر سکتے ہو اس کے بعد publish کے بٹن پر click کر کے confirm کے بٹن پر click کرنا ہے اسی طرح آپ again واپسی آگئے پھر واپسی آگئے اور یہاں پر آپ privacy policy کی بجائے آپ نے لکھ دیا جی terms and condition اوکے ہو گئے یہاں پر جیسی آپ نے یہ دیکھیں terms and condition generator for blogger آگیا اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے کافی زیادہ ویب سائٹس آگئی یہاں پر میں اس پر click کروں گا یہاں پر میں نے وہی information fill کرنی ہے company name ویب سائٹ name اور ویب سائٹ url اور اس کے بعد یہاں پر سارا کچھ fill کرنے کے بعد اس کے page پر بھی میں اسی طرح جاؤں گا again new page پر click کروں گا اور یہاں پر میں وہ page add کر دوں گا میں اسی طرح باری باری یہ سارے pages add کر دیں تو ہر page کو آپ نے google سے جا کے ڈونڈنا ہے کہ وہ کیسے create کرتے ہیں جیسے terms and condition کے بعد آگیا disclaimer disclaimer page generator ok ہوگئے generator for blogger ok ہوگئے یہاں پر دیکھیں یہ آگیا disclaimer کا generator کا بھی آگیا نیچے بھی آپ کو کافی زیادہ مل جاتے ہیں تو آپ نے یہ ہی سے generate کرنا ہے یہاں پر میں اس پر click کروں گا یہاں پر وہ information fill کروں گا یہ مجھے page create کر کے دے دے گا اس کو جسٹ اٹھا کے یہاں پر لاک پیسٹ کرنا اور اس کے بعد یہاں پر اوپر نام دینا اور publish کے button پر click کر دینا اب جب یہ سارے pages میرے create ہو جائیں گے تو میں نے اس سب کو باری باری یہاں پر view کے button پر click کرنا اور ان کے link کو جا کے وہاں پر html code کے اندر جا کے میں نے ایڈ کرنے ہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ کیسے اپنی ویب سائٹ پر یہ template ایڈ کرو گے template کی settings وقیرہ کر سکتے ہو گے اور آج ان تمام pages کو create کر سکتے ہو یہ سارے کے سارے pages آپ نے بہترین کر کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جائیں گوگل پر یہاں پر آپ لوگ جس type کی اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں جی best apk download site اوکی ہو گئے جی میں نے یہاں پر لکھا اب میرے سامنے مختلف ویب سائٹ آگئی apk mirror ہے میں اس type کی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں میں softronic جیسی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں میں اس کے علاوہ apk pure جیسی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں میں ان سب ویب سائٹوں کو read کروں گا کہ بھئی یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کے pages کون کون سے ہیں دیکھیں faq کیا ہے content کیا ہے یہاں پر ساری چیزیں میں read کروں گا ان کے privacy policy کیا ہے یہ terms and condition میں کیا کہتے ہیں یہ contact test میں کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو read کرنے اس طرح نہیں کہ لکیر کے فقیر بن جانا ہے کہ بھئی زبیر چنیوٹی نے اس طرح کہہ دیا تو بس یہ تو سونے پر سواگا ہو گیا سارا کچھ کیا کرایا مل گیا نہیں بھائی کچھ اپنا mind بھی use کرو گے ہم ایسے بننے ہیں جو just research کر کے آپ کو بتا دیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں نے blogging course بنایا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا میں اس سے پیش ہے کہ ایک روپے بھی نہیں کمارا لیکن ایسے لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اس blogging course کو دیکھنے کے بعد ہزار ہزار دو دو ہزار ڈالر کا withdraw بھی لیا ہے تو یہ main چیز ہوتی ہے خود کے practical پہ ہم نے ایک رستہ دکھانا ہے اس کو follow آپ نے کرنا ہے اس کو practical آپ نے کرنا ہے اس پر زیادہ research آپ نے کرنی ہے اور پھر اس سے پھل بھی آپ نے کھانا ہے جی تو friends اب ہم نے change کرنے یہاں پر یہ social links جو ہیں یہاں پر اگر ہم اپنے social links لگانا چاہتے تو وہ کیسے لگائیں گے تو میں اس کو یہاں پر چلا جاتا ہوں theme والے section میں یہاں پر click کر کے edit html پر click کرتا ہوں یہ سارا کچھ ہم نے html کے اندر ہی کرنا ہے یہاں پر میں enter کر کے control app press کرتا ہوں اور یہاں پر یہ کوئی بھی ایک social links جو ہے یہاں پر مثال دیتا ہوں یہ facebook والا ہے میں اس کو search یہاں پر کرتا ہوں ٹھیک ہوگی یہاں پر facebook اوکے ہو گیا یہاں پر میں نے search کیا again search کیا again search کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا جو link ہے وہ کہاں پر آئے گا تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید i think آ گیا ہو page not found home اوکے ہو گیا جی یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا about contact us اور اس کے بعد یہ آ چکا ہے یہ آ چکے ہیں ہمارے وہ social links یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر ہمارے about us contact us کے pages آ چکے ہیں اور نیچے ہمارے یہاں پر یہ وہ social url آ چکے ہیں اب یہاں پر ہم نے social url اپنے ایڈ کرنے ظاہر سی بات ہے facebook میں ہم نے اپنا facebook page یا facebook id کا لنک لگانا ہے google plus سے ختم ہو چکا ہے اس کو ہم یہاں سے ختم بھی کر سکتے ہیں رہنے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد twitter میں اپنا account کا لنک لگانا ہے اس کے بعد linkedin کا اگر ہے youtube کا ہے اس کے بعد یہاں پر pinterest کا ہے تو یہ یہاں پر ہم نے باری باری اپنے یہاں پر لنک لگانا ہے اس کو save کے بٹن پر کلیک کرتا ہوں اور اب ہمارا یہ جو link والا کام تھا یہ بھی complete ہو چکا اب یہاں پر دیکھیں کوئی بندہ facebook پر کلیک کرے گا تو وہ ہمارے facebook والے پیج پر چلا جائے گا اب جیسے ہی friends کوئی بندہ ہمارے facebook والے link پر کلیک کرے گا تو وہ direct ہو کر facebook پر چلا جائے گا اسی طرح کوئی اور چیز پر کلیک کرے گا تو وہ وہاں پر direct ہو کر چلا جائے گا یہاں پر youtube پر کلیک کرے گا تو youtube چینل پر چلا جائے گا سو اس طرح ہم نے اپنے social links جو ہیں وہ update کر دی ہیں اب ہم نے next کام کیا کرنا ہے next کام ہے friends یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہم اگر logo وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا بہو look like بنانا ہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے friends یہاں پر آ جانا ہم نے اس کو back کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر setting والے section پر کلیک کرنا ہے layout والے section پر کلیک کرنا ہے layout والے section پر کلیک کرنے کے بعد friends یہاں پر ہم نے header کا option آپ لوگوں کو دیکھیں added کا option دکھائی دے رہا ہے اب یہاں تو آپ اس description کو short کر سکتے ہو اپنے title کو short کر سکتے ہو وہ آپ پر depend کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی logo بنا پڑا ہے تو وہ آپ یہاں پر add کر سکتے ہو تو friends مجھے کیا کرنا ہے میں یہاں پر اس کو added کے button پر click کروں گا اور میں اس کو description کو تھوڑا سا short کروں گا اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے نام ہمارا اس کو بھی ہم کیا کریں گے zc اس کے بعد tot ke ok ہو گیا اس کے بعد یہاں پر یہ جو بھی ہے information میں اس کو تھوڑا سا short کرتا ہوں اس کے لئے ہم translate کا use کرنے لگے ہیں friend میں نے یہاں پر اس کو short کر دیا اس کو یہاں پر لاکر add کر دوں گا میں again یہاں پر میں نے اس کو add کیا اور اس کے بعد اس کو میں save کے بٹن پر click کر دے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو logo والا گھچول مچا ہوا یا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا تو ابھی بہترین ہو چکا زیر سی ٹوٹ کے اوپر آ چکا اور نیچے short سی description آ چکی ہے اب یہ کام تو ہمارا ہو گیا جی complete اس کے بعد یہاں پر یہ نیچے آپ اس کو بھی change کر سکتے ہو لیکن اس کو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم free کا template use کر رہے ہیں تو یہ جس کا بھی accredit اس کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو future ویڈیو والا یہ یہاں پر layout میں جا کے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں یہاں پر یہ option ہمارے پار remove کے بٹن پر click کریں گے اور یہاں ہمارا remove ہو چکا ہے یہاں پر اس کو بھی follow by email والے کو بھی remove کر دیں گے اس کے بعد side link والے کو بھی remove کر دیں گے اوکے ہو گیا یہاں پر یہ ہمارا کام complete ہو چکا ہے اس کے layout سے related اور اس کو save کے بٹن پر click کریں گے اب ہم نے friends لکھنا ہے ایک article سب سے پہلا اور main چیز جو ہوتی ہے ہمارے website کی وہ ہوتی ہے article article بڑا ہی unique اور خود کا لکھا ہوا ہونا چاہیے چاہے آپ کو جتنی بھی research کر کے لکھنا پڑے اگر آپ copy paste والا کام کریں گے تو وہ کبھی بھی google accept نہیں کرے گا دیکھیں جو آپ اپنے mind سے لکھیں گے وہ چیز google مانے گا اور اگر آپ کہیں سے اٹھا کر اس کو rewrite کر کے اس کو plagiarism check کر کے اور آپ سمجھیں گے کہ unique ہو گیا ہے google ہم سے کہیں زیادہ تیز ہے وہ ہم سے بھی آگے کا سوچتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک article لکھنا ہے اب article لکھنے کے لیے نا friends میری جو recommendation ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ جس topic پر article لکھنے لگے ہونا یہ دیکھیں کہ آپ اس topic سے related search کریں جیسے میں یہاں پر search کرنے لگا ہوں top online earning way اوکے ہو گیا میں نے یہاں پر search کیا یہ میرے article کا topic ہے میں آل پر گیا اور یہاں پر آپ آنے والی top websites کو میں open کروں گا یہ پہلے والی کو بھی دوسری والی کو بھی تیسری والی کو بھی اس کے بعد یہاں پر چوتھی والی کو پانچوی والی کو چھٹی والی کو میں نے information لینی ہے بھائی میں نے معلومات اکٹھی کرنی ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا article لکھنے کا انداز کیا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے لکھا کس طریقے سے ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس کس پوائنٹ پر کس کس چیز کو cover کیا کس طریقے سے images کو لگایا کس طریقے سے انہوں نے اپنی heading کو رکھا ہے سب heading کو رکھا ہے یہ ساری چیزیں میں نے یہی سے تو سیکھنی ہے تو میں نے یہاں پر یہ article open کیا first والے میں اس نے کہا 35 plus best way to make money online ان دو ہزار اگر آپ چاہتے ہو تو آپ first والے پر کلیک کریں second والے پر کلیک کریں یہ اس نے سارے کے سارے بتا دیئے اب اس نے how to make money online with website and blog کا ذکر کر دیا make money with awesome blog کا ذکر کر دیا اس کے بعد نیچے آیا start affiliate website کا ذکر کر دیا مطلب یہ ہے کہ سات کے سات وہ ساری چیزوں کو cover کرتا رہا ہے پہلے اس نے heading main heading دے دی اس کے بعد یہاں پر short introduction دے دیا اپنے article سے related اس کے بعد یہاں پر سارے لنک لگا دیئے کہ first میں ہم نے یہ بات کیا second میں ہم نے یہ چوتھے میں ہم نے یہ پانچوے میں یہ اس کے بعد اس نے یہاں پر first کو ذکر کیا start میں introduction دینے کے بعد اس سے related ایک ویڈیو بھی لگا دی youtube سے کسی کی بھی اس topic سے related ویڈیو اٹھائی اس کو یہاں پر embed کر لگا دیا اس کے بعد دوسرے number کو ذکر کیا اس کے یہاں پر main heading دے دی اس کے بعد یہاں short description لگائی پھر کچھ images لگا دی پھر یہاں پر بتا دیا کہ یہ یہ طریقہ کار ہے یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد affiliate سے related بات کر رہا اس طرح وہ دیکھیں اب یہاں پر internal link کی بھی کام کر رہا مطلب اگر اس نے کوئی اور اس سے ملتا ہے جلتہ article لکھا ہوا تو وہ یہاں پر link لگا دیا ٹھیک آپ جیسے کوئی user click کرے گا تو دوسری post پر چلا جائے گا اس طریقے سے اس نے یہاں پر cover کیا اس نے 40 طریقے بتائیں online earning کے اس نے ساتھ ساتھ attach کیا ہے ساتھ ساتھ سارے بتایا ہے short description میں اس نے بتایا کوئی زیادہ اگلا بندہ article کیسے لکھ لکھ کتنے keyword کا لکھ رہا ہے کیا چیزیں وہ add کر رہا ہے اس کا بولنے کا اس کا بات کرنے کا انداز کیا اس نے کنی چیزوں کو cover کیا کیا کیونکہ اپنے keyword پر فوکس کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے سے جو اگلا بندہ پر search description میں یا اس سے ملتے جلتے keyword یا پر add کر سکتے ہیں اس کے بعد permalink بنا سکتے ہو جو ہماری post کے ساتھ show ہوگا وہ یہاں پر custom permalink بنا سکتے اور automatic جو بنا اس پر بھی لگا سکتے ہو اب label جو ہوتے ہیں category یہ tags آپ ذکر کر رہے ہو online earn money اوکے ہوگے یہاں پر online earn money یہاں پر میں نے کومہ دے دیا یا میں انٹر کروں گا تو یہ میرا keyword ہو چکا ہے اس طرح شو ہو جائیں گی اب یہاں پر آپ سب سے پہلے heading دینی ہے یہ میری heading آ چکی ہے اب اس کو آپ نے تھوڑا سا بہتر کرنا heading کر سکتے ہیں مجور heading کر سکتے سب heading کر سکتے ہیں یہ ہم نے اپنے content کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کس point کو رکھ رہے ہیں heading کر سکتے ہیں مجور heading کر سکتے ہیں یہ جو بھی آپ depend کر اس کے بعد آپ اس کو look like بنا سکتے ہو اس کا font بھی change کر سکتے ہو یہ ہم نے enter کیا اب آگے پیچھے جس طرح اس کو adjust کر چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں اس کو side کر سکتا ہوں medium کر سکتا large کر سکتا ہوں جو مجھے سہی لگے گا وہ میں یہاں پر کر دوں گا انٹر کیا اب مجھے شور سی اس کے بارے میں بتانا ہے یہاں میں نے ذکر کیا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ شور سی introduction آ چکی ہے مطلب یہ سب heading آ چکی ہے اگر مجھے کوئی image لگانی ہے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ لگاتا چلا جاؤ گا اس طرح سے آپ نے مکمل بہترین سا look like سا article جو آپ کا کم ایک ہزار word پر مشتمل ہو یاد رکھئے ایک ہزار word تک start کے آپ پندرہ سے بیس article جو ہیں وہ ایک ہزار ورڈ سے اوپر ہونے چاہیے اور خود کے یونیک لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور ان کی grammar بھی اچھی مین ایڈنگ اس کے بعد جن جن پوائنٹ پر ڈسکس کر رہے ہو ایک اچھے انداز سے کور کر کر جہاں پر ضرورت پڑے کہ اس نے go ڈیڈی کے بارے میں بات کیا تو اس نے جس جگہ پر جس پوائنٹ پر لنک کی ضرورت پڑتی ہے جس ویڈیو کی ضرورت اس کے میں نے پیسٹ کر دیا کمپس ویو کے بٹن پر کھلک کی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری ویڈیو آ چکی ہے اس کو میں سنٹر میں لے کے آ رہوں گا اس کے بعد اس کے بعد اگر کوئی لنک لگانا چاہتے ہو تو یہاں پر لنک پر کھلک کریں گے اوپر آپ نے لکھ دیا جوائن ناو یا ڈاؤنلوڈ ناو اوکی ہو گئے یہاں پر آپ نے لنک دے دیا اب لنک آپ نے اوپن نیو ٹیب کرنا چاہتے ہو یا اس کو نو فالو بنانا چاہتے جو بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہو ساتھ میں رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے یا حوالہ ہیں کہ اسی پیڑ پر ہی وہ بندہ اوپن کر لے سو یہ آرٹیکل کی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے فوکس کرنا ہے مطلب آپ نے فرسٹ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کی ورڈ چل پڑے گا اس طریقے سے آپ نے کم میری نیکس ویڈیو آنے تک پانچ سے دس آرٹیکل لکھنے ہیں اور ٹیگ بھی اسی طریقے سے دینے جس طرح میں نے بتایا ہے ای ہوپ کہ آپ اس کو اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر بھی اس آرٹیکل سے ریلیٹر ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اس مینیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہاں پر یہ جو مینیو ہیں کیونکہ جب تک آپ کے آرٹیکل بن جائیں گے اور اب مثال دیتا ہوں یہ آپ نے پبلش کیا کنفرم کے بٹن پر کلک کیا اب میں اگین نیو پوسٹ پر کلک کروں گا اور اس کے بعد جیسے ہی گا گا